سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ایک روزہ دورے پر منگل کو اسلام آباد پہنچے اسلام آباد کے نور خان ایر بیس پر وزیر آزم کی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وستاد طاہر اشرفی وزارت خارجہ کے حکام اور پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے ان کو خوش آمدید کہا منگل کو وزارت خارجہ آمد پر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کو خوش آمدید کہا وزارت خارجہ میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وفوت کی سطح پر مذاکرات ہوئے پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے منگل کو جاری کی گئے بیان کے مطابق سعودی وفت کی قیادت سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کی وزارت خارجہ کے مطابق ان مذاکرات میں دو طرفہ اور کسیر الجہتی شعبوں میں تعاون کے فروغ سمیت باہم دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی امور زیر بحث آئے شہدادہ فیصل بن فرحان السعود کے ہمراہ سعودی حکومت کے عالی اہد داران کا وفد بھی موجود ہے دورے کے دوران دونوں ممالک کے وزارت خارجہ باہمی تعلقات علاقائی اور بینالا قومی امور پر بات چیت کریں گے یاد رہے وزیراعظم عمران خان نے روان سالمائی میں وفد کے ہمراہ سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اس دوران سیاسی، معاشی، تجارتی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون سے متعدد معاہدوں پر دستخط ہوئے تھے اس سے قبل سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فروری 2019 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا اس دوران سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ 20 عرب ڈالر مالیت کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے پاکستان میں سعودی صفارت خانے کے ایک اہددار کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان عالی سطح پر ہونے والی ملاقاتوں کا تسلسل ہے جس کا آغاز سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے ہوا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے کہا کہ علاقائی معاملات پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہم آہنگی ہے اور دونوں ممالک سمجھتے ہیں کہ پرامن خطے کے لیے سیکیورٹی اور اہستے کام بہت اہم ہے منگل کی دوپہر اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے کہا کہ منگل کو ہونے والے مذاکرات میں یمن، افغانستان، کشمیر اور فلسطین جیسے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے کہا کہ پاکستانی ہن منصب سے علاقائی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تمام امور پر مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے خواہ جمہو کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا ہم نے اپنے موقف کو کوڈینیٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم خطے میں امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے سعودی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کے دوران سعودی معاشر کے لیے پاکستانیوں کے کردار کی بھی تعریف کی اور کہا کہ پاکستانی ہنمن سب سے انہوں نے اس پر بات کی ہے کہ کس طرح ہم کمیونٹی کو دستیاب مواقع کو عصد دے سکتے ہیں پریس کانفرنس سے خطاب میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہمارے دو طرفہ اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے ہیں ہم نے اقتصادی روابط کے فروغ سرمایہ کاری کو بڑھانے پر خصوصی تبادلہ خیال کیا ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا اور انفرمیشن کے شعبوں میں تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وزن 2030 تبدیلی کا مظر ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم تہذیبی روابط کا فروغ چاہتے ہیں اور مذہبی تعلقات کے ساتھ ساتھ کلچرل تعلقات کے فروغ کے خواہش مند ہیں قبل ازین سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود کی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات مختلف شووجات میں دو طرفہ تاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک نے ہمیشہ ہر کڑے وقت میں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا ہے پاکستان سعودی عرب کے خود مختاری اور علاقہی سالمیت کی تحفظ کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرازم ہے دونوں وزارت خارجہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین سپریم رابطہ کانسل کو دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے احسن اقدام قرار دیا وزارت خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین سہت، تعلیم، ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے روابط کا سلسلہ جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا وزارت خارجہ میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وفوت کی سطح پر مزاکرات ہوئے پیر کو پاکستانی دفت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود اپنے پاکستانی ہم منصف شاہ محمود قریشی کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں شہزادہ فیصل بن فرحان آل السعود کے ہمراہ سعودی حکومت کے عالی اہدداران کا وفد بھی موجود ہے سعودی عرب کے وزارت خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے لگنے والی سفری پابندیوں کو نرم کرنے پر کام کر رہے ہیں منگل کے روز اسلامباد میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وفوت کی سطح پر مزاکرات کے بعد سعودی وزارت خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود نے پاکستانی ہنمنصف شاہ محمود قریشی کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے انچیلیجنس کے بارے میں بات کی ہے جن کا ہم سب کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے سامنا کر رہے ہیں پاکستان نے اس وبا کا سامنا بہتر طور پر کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی معاشیت میں حصہ ڈالنے والے پاکستانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم نے سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے مزید امکانات پیدا کرنے سے متعلق بھی باتچیت کی ہے انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کو مفت ویکسین فراہم کرنے کے اپنے وعدے کے مطابق وہاں رہنے والے پاکستانی کمیونٹی کے سترہ لاکھ افراد کو بھی مفت کرونا ویکسین لگائی ہے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ میرا اسلامباد کا دوسرا دورہ ہے میں پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے گرم جوش خیر مقدم اور میزبانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں موسیقی